اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک ہنڈائی کا سیٹ ہے ہنڈائی کا سیٹ ہے چالیس انچ کے تو میں نے اس کو پاور دے دی ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو میں اس کو یہاں سے آن کرتا ہوں یہ میں نے اس کو آن کر دیا آن کر رہا ہے تو اس کا چاہ چرا بگر رہا نہیں ہنے نہ وہ پاور پاور نہیں ہنے اس کا کوئی سا جان رہا ہے اس کا زاڑی mask پور صاحب آ رہا ہے سا ہانڈ und اور سایڈ harرے میں آن کر ہونے اس کا زاہر موجود کر رہا ہے اس کا عمر از سا جان رہا ہے اس کا اندر مise ٹی نیز سے زیادہ ٹی گہم اس کا صاحب تھا پاوری مششوات رہے ہیں اس کا سا جان رہا ہے تو اس کا ساؤنڈ ہے لیکن اس کی پکچر نہیں آرہی اس کا ڈسپلی ہوگا ہاں نہیں پانا تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں یہ چالی سینج کا انڈائی کا ٹی وی ہے تو جلوے اس کو ریموو کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو جی فرنڈز میں نے اس کے بیگ کفر کو ریموو کر لیا یہ اس کا بورڈ ہے تو یہاں پہ یہ بیک لائٹ کو اس کے یہ ورٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیک لائٹ کی دونوں کنیکشن ہے یہاں پہ بیک لائٹ کو وولٹ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ اس کے وولٹے چیک کریں گے اگر یہاں پہ وولٹ آ رہے ہیں اس کو بیک لائٹ کو وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں تو پھر اس کی بیک لائٹ کا پرابلم ہے اگر یہاں پہ وولٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو پھر یہاں پہ بورڈ میں پرابلم ہے پھر یہاں پہ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اس کے وولٹیج تو ابھی یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو ہم یہاں سے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہمیں 35 وولٹ 30-35 وولٹ کے قریب ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ وولٹ آ رہے ہیں تو ابھی میں اس کو سٹینڈ بائی سے اوپن کرتا ہوں یہ میں ہمیں سٹینڈ بائی سے اوپن کر دیا اس کو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہمارا بوڈ ٹھیک ہے ہماری بائی کلائٹ میں پہلاپن میں ٹھیک ہے یہ وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں 40-40 کے قریب یہ وولٹیج آ رہے ہیں 39-40 کے قریب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بوڈ جا ہے بلکل ہوکی ہے یہ 40-41 فٹ کے قریب یہ ہمارے وولٹیج ہے تو اس کا مطلب ہے ہمار پرابلم جا ہے وہ اس کی بیک لائٹ میں پرابلم ہے کیونکہ اس کے وولٹیج جو ہے اس کو میل رہے ہیں لیکن اس کی بیک لائٹ آن رہی ہوئی ٹھیک ہے تو اس کے پینل کو اوپن کرنا پڑے گا اوپن کر کے اس کے پینل کو دیکھ لیتے ہیں تو فرنڈز میں نے اس سکرین کو اوپر سے ہٹا دیا ابھی یہاں سے ہم اس کے چیک کریں گے کونسی اس میں حراب ہے تو پھر اس کو ریوو کر کے اس کی جگہ پہ ہم نئی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے میں نے ریموو کر دیا اوپر سے سکرین کو تو اب ہم یہاں سے جو لائٹ میں لگی ہوئی ہیں ان کو چیک کریں گے جو اس میں خراب ہوئی اس کو ریموو کر دیں گے اس کی جگہ پہ ہم نئی ایڈ کریں گے پھر اس کو چیک کر دیں تو جی فرنڈز میں نے اس میں دو نئی ایڈ کی ہے ایک یہ ہے تھی ایک یہ والی حراب تھی ہوئی ایک یہ ہاں پر ٹھیک ہے یہ دو میں نے نئی ایڈ کر دی ہے یہ جل گئی تھی جس کے بجا سے ہمارا ڈسپلی اور بیک لائٹ آن نہیں ہو رہی تھی جس کے بجا سے ڈسپلی نہیں آ رہا تھا تو چلو اب ہم اس کو پاور دیکھے دیکھتے ہیں تو جی فرنڈز دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیک لائٹ کا ٹاپلم تھا وہ ٹھیک ہو چکے ٹھیک ہے ہماری اس وقت بیک لائٹ جو جل رہی ہے دو ایڈ کی ہیں ایک یہ والی حراب تھی ہے اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے یہ والی تو یہ دون جلی ہوئی تھی میں نے نئی ایڈ کر دی ہیں اس کی جگہ پہ چلو اب اس کے اوپر اس کا پینل نو سکرین لگا کے اس کو پر اس کا ارزار چکر لیتے ہیں ایڈ کر دیا سکرین کو اب اس کو آن کر دیئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارا سیٹ جو ہے اس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے ہمارا سیٹ اس وقت ملکل ریڈی ہے اس میں بیک لائٹ کا پرابلم تھا بیک لائٹ اس کی حراب تھی جس کی وجہ سے یہ ڈسپلی نہیں دے رہا تھا ٹھیک ہے تو اب اس وقت سیٹ جو ہے وہ اوکی ہے نو سکتے ہیں نو سکتے ہیں نو سکتے ہیں نو سکتے ہیں quem inside پالاة موسیقی